کاشی صاحب آپ کو ایٹوپیک ایکزم آگے اور جو میں نے ڈائگنوز کیا ہے سویر فوٹو سنسٹیوٹی مدلک دور پہ جانے سے کافی زیادہ پرابلم بجا رہا ہے تو ابھی آپ کو میں نے دوایا الحمدلہ شروع کی ہیں اور آپ میرے پاس آیتیں 24 نومیمبر 2018 آج ہے 29 تک 29 تک جسمبر کی آپ کو کیا آپ کیا کتنا افاقہ آپ کو ہوا اس دوائی سے میڈیسن سے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں بہت اچھا گا میرے لیے یہ کہنے کے سپیڈین صاحب کے پاس آنا ہے کیونکہ میں تقریباً بیماری تو مجھے تقریباً ساتھ آٹھ ساتھ سے بسنا ہے اور پچھلے پہنے دو ساتھ میں کونٹینیوز ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس ایلو پیلتک، ہومیو پیلتک کوئی پاس پاس پیلتک پالا ہے لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے پاس آنا کے چیک کر رہا ہے اس ایک ماہ میں میرا سکسٹی پرسنٹ مسکلہ ہا جائے گیا میرا چہرے کا رنگ ساتھ ہو گیا ہے ہاری چہرے میں کونٹینیوز ہوتی ہی دو سکر میں ماشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بنا ہوں کہ محمد کانشن صاحب کہ میں نے آپ کو کوئی سٹیروائیڈ نہیں دیا میں نے کوئی سٹیروائیڈ پڑھنے سناؤں اور ڈڈ کرنے اس قسم کی دوائیاں جو پہلے آپ یہ لیٹس کے حادث ہیں وہ میں آپ کو بالکل نہیں دی ٹھیک ہے نا اب اس نے سب سے اپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے بیماری کی تشریز کرنا ٹھیک پیگنوز کرنا پیشنٹ کو بیماری کیا ہے علاج آسان ہے انفورچنیٹلی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر ہزنا آپ کوشش نہیں کرتے پیشنٹ کی اوپر چل چلاؤں میں لگے رہتے ہیں نہیں ان کو کوئی سمجھ ہوتی ہے بیماری کی دوائیاں جتنا شروع کر لیتے ہیں جس کا نقصال ہی ہوتا ہے پہلے چیز ہوتی ہے ٹائگنوز کرنا ٹائگنوز کے بعد illاج آسانہ کتاہ میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ بیماری از کے العلاج کیا ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چلا ترہ ابھی جو اب کو دوائم میں شروع کیا ہے اس کے ڈوز کو تھوڑا منظرہ ڈیوز کر دو اور آپ کو افاقہ ہوگا آپ نے اسی طرح جو میں نے آپ کو پرہیرز بتائیں تھے سن لائٹ سے بیوٹ سے وہ اور باقی چیزیں آپ کو شروع کروں گا بھی زیادہ dryness ہو گئی ہے اس موسم میں تو میں یہ بھی بتاؤں گے ابھی اپنے کمرے میں ایک چھوکی مشین کے رکھنی ہے ہمودفائر جس کو کہتے ہیں یہ سے توڑی ہمیریٹی پیدا ہو ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیریٹی اس پر بارتا ہے پر اس کمرے میں ہمیریٹی تقیبا 30% ہے تو بہت کم ہے کمرے میں ہمیریٹی ہونی چاہیے ہمین باڈی کے لئے آپ کے کیس میں تو اور بھی زیادہ جس نے بسکین آپ کی ایکسٹرا ڈرائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک